ویسٹر اکیڈمی آف ایکسلنس کے ذر احتمام مرہوم پروفیسر بیگ احساس کا تازیتی جلاس اور ان کے آخر کتاب کی رسم رنمائی تقریب میڈیا پلس آریٹوریم واقعی گن فارنٹری میں منقب کی گئی معروف فنکشن نگار خمر جمالی میس ادارت کی جبکہ جمیل عبداللہ صدرہ ادارے نے نکرانی کی پروفیسر بیگ احساس کے فن اور شخصیت پر مقالب پیش کی گئے اور ان کی عدبی خدمات کو خراج پیش کیا گیا ڈاکٹر آصف علی صاحب کے علاوہ میر محتشم علی خان مدیگر نے مہمان خصوصی کے طور پر کتاب کیا ڈاکٹر ناہیدہ خلطانہ نے کاروائی چلائی اور پروفیسر احساس پر مقالب بھی پیش کیا صاحب کو خراج پیش کی گئی اس پروگرام کے ذریعے اور پروفیسر بیگ احساس صاحب کی آخری کتاب اس کتاب نہیں منوگراف کہنا چاہیے اردو ادب کے میمان جانسہ اختر پر جو کتنی منوگراف آیا ہے صاحب ایک ایڈمی کے جانے سے دو ہزار اکیس میں اس کتاب کی رسمیں اجرا کی گئی اور اس پروگرام کو کرنے کا ایک اہم مقصد یہ تھا چونکہ سپٹمبر میں پروفیسر بیگ احساس صاحب ازدار فانی سے کوچ کر گئے اور اویسٹر ایک ایڈمی دے سکول آف ایکسلنس کے وہ آڈوائزری ممبر بھی رہ چکے اور ہیدرباد کے مشہور عماروف افثانہ نگار ہے ہیدرباد ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت کیا افثانہ نگار ہیں ان کا تازیتی جلسہ کوویڈ گائیڈ لائن کی وجہ سے منخط نہیں کیا گیا ہمارے سکول کی جانے سے تو اس پروگرام کے ذریعے ایک طرح سے ہم نے انہیں خراج بھی پیش کی اور اس کتاب کی رسمیں رونوائی بھی عمل بھی لائی گئی اس پروگرام میں محترمہ خمر جمالی صاحبہ نے حضیت صدر جلسہ شرکت کی اور ساتھی چیئرمن اویسٹری ڈیڈمی عبداللہ جمیل صاحب نے اس کی نگرانی کی اور تین مخالہ نگاروں نے اپنے مخالے پیش کیے ڈاکٹر آسیف علی صاحب بھی ہمارے مہمانہیں خصوصی میں شامل تھے انہوں نے بھی پروفیسر بیگ احساس صاحب کی شخصیت پر صحیح حاصل معلومات فراہم کی ڈاکٹر حمیدہ بیگم صاحبہ اور آمینہ بیگم صاحبہ سبھی موجود تھے اور سبھی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور یہ ہمیں کشنسی بھی حاصل رہی کہ ہم پروفیسر بیگ احساس صاحب کی شخصیت پر اور ان کے فن پر بات کرنے کا ہمیں موقع ملا میں اوستر اکیڈمی دے سکول آف اکسلنس کی بھی شکریہ گزار ہوں جنہوں نے یہ پروگرام ارگنائز کیا جہر شکریہ